جائے بدری وشال دوستو جائے بابا کے دار اور یہ دیکھئے بھوش کلن کی تصویر کس طرح سے پہاڑ اس سمیں ٹوٹ رہے ہیں یہ تصویر ہے گوری کن سون پریا کے بیٹ جہاں ابھی ہم نے بڑی عابدہ دیکھی ہے یہیں پہ رشکی لوگوں کا ہوا تھا اور آج ایک بار پھر سے یہاں پورا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے لگاتار پہاڑی سے دراؤنی تصویریں آ رہی ہیں حالانکہ اس میں یاترہ پوری تھپ ہے پیڑل یاترہ تو پودی دروں سے بند ہے اور موسم خراب کے قرارن ہے لئے یاترہ بھی ابھی سرو نہیں ہو پائی ہے اور یہ تصویر آج صبح کی ہے جب یہاں پہ ایک بار پھر سے پہاڑی سے اچانک بھوش کلن سرو ہو گیا اور بڑے بڑے پتھر یہاں راستے میں آنے لگے ابھی قیدار گھاتی میں حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور یہ جو بھوش کلن ہو رہا ہے یہ لگاتا لوگوں کو ڈرا رہا ہے مانسون کا دور ہے پہاڑوں میں تھوڑا رسکی ہوتا ہے مانسون کے دور میں جتنا آوائیڈ کر سکیں یاترہ کو آوائیڈ رکھیں اور مانسون کے بعد پھر ایسی گھٹنائیں نہیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے پہاڑ سے لگاتا ہے بھوش کلن کا دور ہے ایسے ایسے پتھر آ رہے ہیں بڑے بڑے پتھر مانو کوئی اوپر سے پتھر فیک رہا ہو لیکن یہ اپنے آپ جو پرکرٹک آبدہ ہے صرف پتھر اس میں دکھائی دیرہ پہاڑ کا کوئی حصہ نہیں ٹوٹ رہا ہے لیکن پتھر جو اٹکے ہوئے ہیں وہ سارے بھر بھرہ کر گر رہے ہیں اگر یہ اترہ شروع رہتی ایسے پھر کوئی بھی بڑا خطرہ ہو سکتا تھا اور ابھی فیلال ریسکیو بھی یہاں پہ لگ بھر پورا ہو چکا ہے جن لوگوں کو سرچ کیا جا رہا ہے انہیں دھوننے کا کام کیا جا رہا ہے کوئی راستہ بھٹک گیا ہے یا کوئی الگ جگہوں پہ ہوں گے ان لوگوں کو دھوننے کا کام کیا جا رہا ہے دیکھئے کتنے بڑے بڑے پتھر یہاں پہ گر رہے ہیں یہ بڑی ڈراؤنی تصویر ہے کیونکہ دو دن پہلے تک یہاں پہ لوگوں کو پیدل نکالا جا رہا تھا بڑا ہی رسک یہاں پہ ہر بار بار یہاں پہ ہم پہلے بھی دکھائے ہیں یہاں پہ کس طرح سے پورا پہاڑ ٹوٹتا ہوا پہلے بھی دکھا ہے اور آبدہ کے بعد سے لگاتار یہاں پہ بھوچکلن کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے یہ قیدار نات جو قیدار گھاٹی ہے سنپریاغ اور گوری کنڈ کے بیچ کی یہ تصویر ہے یہ اکتیس تاریخ کو جو آبدہ آئی رات کو اس کے بعد سے یہاں پہ ہائیو ایک پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے اور اب سڑک بنانے کا جو یہاں پہ کام ہے وہ سروع ہو گیا ہے لیکن یہ بھوچکلن جو ہو رہا ہے اس کے قرآن اب بھی راستہ بن نہیں پایا ہے راستہ بنانے کا کام ہو رہا تھا پھر سے بھوچکلن ہو گیا ایسے میں کہیں نے کہیں یہ تصویر ہے ہر کسی کو ڈرا رہی ہے حالہ تب ہی مانسون کے دور میں ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں اور ایک طرف دوسری طرف جو ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف ہے یہ ابھی تک سرچ عبیان ریسکیو عبیان کوئی کہیں بھٹکا ہوا ہے انہیں صحیح جگہ پہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اب کچھ ہی لوگ مہج رہ گئے ہیں اور کچھ استانیہ لوگ ہوں گے انہیں کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھٹک گیا ہے یا کوئی کہیں فس گیا ہے یا بھوکا پیاسا کہیں جنگل میں نہ ہو ان کا سرچ عبیان چل رہا ہے ابھی بھی لگے ہیں ریسکیو بھلے ہی ختم ہو چکا ہے لیکن سرچ عبیان ابھی بھی لگاتا جاری ہے ان لوگوں کو جو لوکل لوگ ہیں جو یہاں پہ انیا کام کرتے ہیں گھوڑے واہک ہیں گھوڑے چالک ہیں جو گھوڑوں کو چلاتے ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور مانسون کا دور ہے تو ہر طرف آفتر یہ تصویر بدرنات دھم کی ہے جہاں رشی گنگا اچانک اتنی اوفان پر آ گئی کل دیر رات کو اور اس طرف گئے لوگ وہیں فس گئے لاسٹ میں رات کو جب ایش ڈی آرے پہنچی تب یہاں پہ ریسکیو کیا گیا دیکھیں کتنا خوفنا کی منجر ہے اوفان پر یہ رشی گنگا ندی تھی اور اس کے اس طرف چار لوگ فس گئے تھے ان کے لئے تب رسی لگائی گئی تب جا کر یہاں پر رشی کیا گیا یہ تصویر دیکھیں بلکل ڈراؤنی ہے کیونکہ اس پانی کا اتنا بہاو ہے یہ کسی کو بھی بہا کے لے جا دے گی اور اتنا خوفناک مانچ ہے پہاڑوں میں مانسون بہت آفت ثابت ہو رہی ہے ہر کسی کے لئے مسکلیں کھڑی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس پانی میں اس طرح سے ریسکیو کر کے مطلب اتنا تھنڈا پانی یہاں پہ ہوتا ہے نیلکنٹ کی جڑ سے یہ آتا ہے برفیلا پانی ہوتا ہے ایسے میں اس پانی سے راستے کو پار کر کے ان کو نکالا گیا بہت مشکل تھا جو ایس ڈی آر ایف کے جوان تھے وہ بھی پانی میں بھیگتے ہوئے اس طرح گئے اور بڑا یہ دینجر ریسکیو بہت خطرناک ریسکیو تھا چاروں لوگوں کو صحیح سرکشت نکالا گیا سب جی لوگوں کو اپنے گنتاویے پر بھیجا گیا لیکن کہیں نہ کہیں اس مانسون میں پہاڑوں میں آنا ہے تو ندی کناری جانے سے بچنا ہے ندی نالے کچھ بھی ہو اوفان پر بہتے ہیں وہ بہت بڑا ریسکی ہوتا ہے یہ دیکھیں ان کا ریسکیو کیا گیا یہ ابھی کس طرح سے رسی کو پکڑ پکڑ کے اس طرح پائے ہیں بہت مشکل یہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ فسے ہوتے ہیں ایسے میں بہت مشکل یہ ہوتا ہے اور اتنا اوفان اس ندی میں اتنا خوفناک منجر تھا لیکن سبی کو سرکشت نکالا گیا اور یہ دیکھیں جھرنے کی طرح ٹوٹتا پہاڑ ایسا لگ رہا ہے جیسے کی جھرنہ بہ رہا ہو لیکن یہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے دوستو یہ تصویر ہے چمولی کے نجمولہ گھاٹی کی اور وہ دیکھیں جس طرح ایسا لگ رہا ہے جیسا کی پانی کا جھرنہ بہ رہا ہو لیکن یہ پورا پہاڑ ٹوٹ کر ایک دم نیچے آ رہا ہے یہ گونا گاؤں ہے ایک نجمولہ گھاٹی میں وہاں کی یہ تصویر ہے ہر طرف صرف دھوان دھوان بھر گیا اس کے بعد ہر کوئی خوف کے سائے میں آ گیا ہے یہ دیکھئے پورا پہاڑ بلکل ٹوٹ کر نیچے گر رہا ہے بلکل پانی کی طرح یہ پورا ایک دم مطلب مانو کی پانی جیسے پانی کی دھار بہتی ہے ویسے یہ پہاڑ ٹوٹ کر گر رہا ہے یہ دیکھئے لیکن یہ پانی نہیں ہے یہ پورا پہاڑ کا جو ملوہ ہے وہ گر رہا ہے اس سمیں پہاڑوں میں بہت مشکل سفر ہو رہا ہے پہاڑوں میں جو مانسون کا رہا ہے سب سے زیادہ مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں جائے بدری وشال دوسرے